اس سیاترہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور جو جنتا کی آواز ہندوستان کی آواز ہے اس کو گہرائی سے سننے کا موقع ملا نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا سوشل میڈیا پلیٹفارم پر میرا نام ہے آرتیا گرابت دوستو آج سنسط کا ماحول کافی گم رہا کانگریس نیتر راحل گاندی لن لگاتار بی جے پی پر حملہ بولنا جاری رکھا اور سب سے زیادہ تیکیے سوال انہوں نے پردان منطری نرین رمو دی سکیے انہوں نے گوتم اڈانی اور اڈانی ڈروپ کو لے کر ملتے ہوئے کانٹریکٹ کو لے کر بھی تمام سوال دا گئے اسی پر چرچہ کریں گے تب تک آپ نے ساتھ جوڑیے اس وقت میں پیس بک پلائی ہو اگر آپ لوگوں تک نوڈیفکیشن پہنچ رہی ہے تو آپ بھی اس چرچہ میں جڑ کر اپنی رائے اپنی بیو پوائنٹ اپنے 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 درچ کرا سکتے ہیں تو دوستو پچھے کچھ دنوں سے آپ بھی اس بات سے باقی پہ ملیں گے کس طرح ہنننبک ریسرچ کے بعد سے پچھے جنوری کو جو ریز ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی لگاتار اڈانی گروپ کے شیرز گرتے جاتے لیکن حالا کہ آج شیرز میں کچھ اچھال ہے کچھ بہتری آئی ہے اور جس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ آڈانی گروپ نے کئی مکھوٹا کمپنیوں کے ذریعے شیرز میں ہیرا فیری کیا اور دو خدڑی سے اتنے کروڑوں روپے کی کمائی کی ہے تو اسی بات پر کیونکہ راہول گاندی ہمیشہ سی آڈانی امبانی کا نام لے کر بزاندنی نریند موڈی پر حملہ بولتے ہیں تو اسی کڑی میں اسی کرم میں آج راہول گاندی نے سنسد میں حملہ بولا انہوں نے اگنیوی ریوزنا بیروزگاری مہنگائی سے لے کر آڈانی گروپ کو ملتے کانٹریکٹ کو لے کر پردھان منتری موڈی اور بھاچپا پر سوال اٹھائے راہول گاندی نے صاف طور پر کہا ہے کہ پردھان منتری موڈی کے بیدیشی دوروں کے بعد ہی آڈانی گروپ کو لگاتار کانٹریکٹ ملتے گئے انہوں کو لے کر راہول گاندی نے سوال اٹھائے سنسد میں حالاکہ ماحول اتنا گرم ہو گیا تھا کہ بھاچپا کی طرف سے روی شنکر پرساد نے اس کو انٹرپ کرنے کی کوشش کی روی شنکر پرساد نے یہ بھی کہا کہ اوم بیرلا سی سپیکر عجیق صاحب سے یہ بھی گزارش کی کہ جو سنسد کے ریکارڈ سے ہی جو راہول گاندی کی بیان بازی ہے جو راہول گاندی نے سوال اٹھائے سردت کے ریکارڈ سے ہی سے ہٹا دینا چاہیے اس کے علاوہ بھاچپا نیتا نشکان دوبے نے بھی سوال اٹھائے تھے اسی پر پوری شرجہ کرتے ہیں سات بجے اسی مددے سے جوڑی ہمارے چینل پر ڈیبیٹ بھی اس پر بھی آپ جڑ کر باقی پورا ماملہ وستار پورا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بتا دوں کہ راہول گاندی نے ساف طور پر کہا ہے کہ اڈانی کو جتنے بھی کانٹریکٹ ملے ہیں وہ پردھان منتری موڈی کی دین ہے انہوں نے کہا کہ حالی مون نے بھارت جوڑ یاترہ سمپن کی ہے اور لگ بک 6 مہینے وہ تمام لوگوں سے ملے ہیں تمام یوہوں سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ یوہوں سے پوشا کرتے تھے کہ وہ قوتم اڈانی کی طرح کس طرح بن سکتے ہیں تو انہوں نے تنج کستے ہوئے دراصل یہ کہا کہ سبھی کے سبھی یوہ قوتم اڈانی کی طرح بننا چاہتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ سوال کی ہے راہل گاندی نے انہوں نے کہا کہ کس طرح فورن پولیسی جو بھارت کی ہے کس طرح ایفیکٹیو ہے ایسا لگتا ہے ایک ہی انسان کے لئے ایک ہی انٹرپرائز ایک ہی گروپ کے لئے ایفیکٹیو ہے باقی اور بھی تو لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ کیوں نہیں بہتشا راہل گاندی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ فورن پولیسی سف گوتم اڈانی کے لئے بنای گئی ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری نریند موڈی نے ایک پولیسی بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایرپورٹ کا کانٹریکٹ صرف اور صرف ایکسپینینس لوگوں کو ملے گا لیکن گوتم اڈانی کے پاس بھی ایرپورٹ سے جڑے کاموں کا کوئی ایکسپینینس نہیں تھا اس کے باوجود گوتم اڈانی کو وہ کانٹریکٹ نلا اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیفنس ایکٹر کو لے کا بھی سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیفنس ایکٹر کا بھی کوئی ایکسپینینس گوتم اڈانی کے پاس نہیں تھا اور گوتم اڈانی کو پردان منتری موڈی کے اسرائیل دورے کے بعد وہ کانٹریکٹ ملا اس کے بعد انہوں نے لمبی بیانبازی اور لمبی بھاشن کے بعد یہ کہا کہ نصف ایرپورٹ نصف ڈیفنس ایکٹر ایسے بہت سارے جگہیں ایسے بہت سارے سیکٹر تھے جن کا فائدہ پردان منتری نریند موڈی کے ودیشی دوروں کے بعد گوتم اڈانی کو سیدھے طور پر ملا رہول گانڈی نے یہ کہا کہ ایسا کتنی بار ہوا ہے کی گوتم اڈانی اور پردان منتری موڈی کتنی بار ساتھ ودیشی دوروں پر گئے اور کتنی بار تو پہلے پردان منتری نریند موڈی گوتم اڈانی کے ساتھ جائے کرتے تھے اب گوتم اڈانی پردان منتری نریند موڈی کے ساتھ ان کے آئرکرارفٹ سے یا پھر ان کے چارٹر پلین سے جائے کریں گے یہ سب تمام باتیں تمام گرمہ گرم بیان بازی راہل گادی کی اور سے کی گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح اگنی ویر یوجنا بھارت کی سرکار لائیتے ہیں پردان منصرین راہیتے ہیں اس سے یوہ بلکل خوش نہیں ہے یوہ بہت زیادہ ناکھوش ہے اور یوہوں کا بھوش ہے ایک طرح سے ادھرم لٹکا لیا ہے کیونکہ آرمی میں جانے کے لئے دیفنس پر جانے کے لئے بھارت کا یوہ ہمیشہ اگرسر رہتا ہے اور اسی کڑی میں بہت سارے یانگسٹرز ہیں جو اٹھارہ کے ہوتے ہی سترہ سیونٹین پلس ہوتے ہی آمی نیوی ایفورس میں اپلائی کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح صرف چار سال کی نوکری کر دی گئی ہے اس طرح پردان منصرین موڈی سرکار نے ایک طرح سے یوہوں کے بھوش کو ادھر میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور یہی کاران نے نوکری کو سیمیت کرتے ہوئے چار سال کر دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بیروزگاری کا بھی مددہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ بھارت میں بیروزگاری اتنی چرم پر ہے اس کے علاوہ بھی بجٹ آیا اس میں کوئی رہات ملتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے ہم جنتہ کو بیروزگاری کے ساتھ ساتھ ابھی اتنا زیادہ انفلائیمنٹ ہے کہ جو یوہ ہیں وہ وہ گھر پر بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور ایسے میں سرکاری نوکری کہ اگر کوئی یوہ امید کرتا ہے کئی سالوں تک تیاری کرتا ہے اس کو سرکاری نوکری بھی نہیں ملتی ہے اور کیسے نہ کیسے کر گیا اگر اگنی پتھ سکیم کے تھا تو انہیں سرکاری نوکری مل بھی جاتی تو اس کا تینیور کتنا محض اور محض چار سال اور اس کے بعد کیا تمام نیتیوں پر پر سرکار کی نیتیوں پر راہل گاندی نے سوال اٹھائے اس کے علاوہ راہل گاندی نے آڈانی گروپ کو لے کر خاص طور پر سوال کھڑے کیا جس کا اپوز جس کو جس کا ویروض نشکان دونبے نے کیا انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ٹاٹا برلا اور ڈالمیا کو کانگریس نے مدد پہنچانے کی کوشش کی تھی یہ تو بلکل اسی طرح ہے کہ اگر بھاچپا نے گوتم آڈانی کو فیور کیا بات اتنی تیکھی ہو گئی تھی بیانمازی اتنی تیکھی ہو گئی تھی کہ سنسط کا موحل سنسط کی گریما کوئی خلال کوئی ٹھلیر سے نپسان نہیں پہنچا لیکن گرما گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی گھہما گھہمی بہت زیادہ ہو گئی تھی اگر آپ نے سے بھی کسی نے سنسط میں راہل گاندی کا بھاشن اور راہل گاندی کی وہ سٹیٹمنٹ سنے ہیں تو آپ بھی اس چرچہ میں جوڑ کر اپنے بیان درج کرا سکتے ہیں اپنے رائے درج کرا سکتے ہیں ایسی طرح انہوں نے ایڈانی کو ہی ڈرون کا کانٹرکٹ ملا پہلے اس سے پہلے ڈرون کا کانٹرکٹ ڈرانی کے پاس نہیں تھا ایڈانی کو ہی ڈڈانڈ کاКакژرارکٹ ملا حانتے ہیں اسے کانٹرکٹ ان کے دوست دوس scholarship ان کے پرنگ اچھالے گاتب اڈانی کو ملنا چاہیے م applicants آپ کو ایا جب trzy��ną ان copying اگرگش کرلbery اوسی طرح انہوں نے ایک اور از دہارن شرلنکا دیا انہوں نے شرلنکہ کے مدانمنٹری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شرلنکہ دورے کے بعد وہاں سے انہیں کانٹرائٹ مل جاتا ہے ایسے تمام ایکزامپلز انہوں نے دینے جاری رکھے انہوں نے ائرپورٹ کا جو کانٹرائٹ ملا ہے اس پر بھی سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ چھے ائرپورٹ کا ٹھیکا جی بی کے سینٹرل اور اڈانی ان کو مل جکا تھا جن کے پاس کوئی ایکسپینینٹ دیتا ان تمام مددوں پر راحل گاندی نے سوال اٹھائے حالانکہ اس مددے پر اب آگے گہمہ گہمی بڑھے گی اس پر راجنیتی بھی زور پکڑے گی لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا راحل گاندی کے سوال لازمی ہیں کیا واقعی پرسان منٹری مریندر موڈی نے اڈانی اڈانی کرپ کو کوئی مدد پہنچانے کی کوشش کی ہے ان سب کے جواب جنتہ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا اور ساتھ ہی ساتھ راحل گاندی نے جو سوال اٹھائے ان کو بھی جواب جنتہ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح راحل گاندی نے اڈانی کی گروپ اور گوہتم اڈانی اور پرسان منٹری مریندر موڈی پر لگاتار سوالوں کی بوچھار کی ہے اور تی کے سوالوں کی بوچھار کی لگاتے ہیں اور یہ دراصل ایک تنج کستے ویا آروپ لگاتے ہوئے کا ہے پرسان منٹری مریندر موڈی نے لگاتار اپنے دوست گوہتم اڈانی کی ہر لمحہ مدد کی ہے چاہے وہ ایپورٹ کا کانٹریکٹ ملنے میں ہو چاہے وہ دیفنس ایکٹر کا کانٹریکٹ ملنے ہو چاہے وہ ڈرون کا کانٹریکٹ ملنے ہو جتنی بھی جو بھی فارن پولیسی دیزائن کی ہے ایسا لگتا ہے پرسان منٹری مریندر موڈی نے اپنے مطر گوہتم اڈانی کی لگاتی ہے اس پر آپ کی کیا رائے آپ بھی کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے تھوڑی دیر میں سات بجے اسی مددے پر ہم لوگ شرچا کرنے والے اس پر بھی جھٹکے اپنی رائے درج کرا سکتے ہیں کل پھر ملوں گی اس وقت کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک آپنا بہت کیا رکھیں شبا کریں